السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آثار قیامت اور فتنہ دجال کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں صفہ پہاڑی سے بات کرنے والا جانور نکلے گا دوسرے دن اسی سورج کے تذکرے میں ہوں گے کہ کوئی صفہ جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برامد ہوگا اس سے پہلے اس کے نکلنے کے دو مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکیوں گی جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کا ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لئے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کہے گا لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے شکل کے لئے آسے یہ جانور مندہ جازیل سات جانور کے مشابہ ہوگا نمبر ایک چہرہ آدمی جیسا ہوگا نمبر دو پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا نمبر تین گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا نمبر چار دم میں بیل کی طرح ہوگا نمبر پانچ سنی میں حرن جیسا ہوگا اور نمبر چھے سینگوں میں بارہ سینگا جیسا ہوگا نمبر سات اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہاید فسیل حسان ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انکستری ہوگی تمام شہروں میں ایسی سرت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد وہ بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارہ حاصل نہ کر سکے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصہ موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انکستری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونے کی چھا جائے گی یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں گے تو ہر ایک کو کافر اور ایمان بخوبی ظاہر ہوگا اس جانور کا نام دبتالعرض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا سورج کے مغرب سے نکلنے اور دبتالعرض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ ایک سو بیس سال ہوگا دبتالعرض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہائید فرط افضا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا جس کے باعث افضل فازل سے فازل ناکس سے ناکس فاسق سے پہلے بل ترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے ترمیزی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات جمع دات تمسا وغیرہ کسرس سے باتیں کریں گے جو لوگوں کو ان کے گھروں کے حوال بتائیں گے جو اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کو غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی صحیح بخاری وہ مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقف ہو جائے گا قرآن شریف دلوں زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا خدا ترسی حق شناسی خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے مدوم ہو جائے گا شرم و حیات جاتی رہے گی برسر راہ گدوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے صحیح مسلم حق کام کا ظلم اور ان کی جہالیت ریایہ کے ایک دوسرے پر دس درازی رفتہ رفتہ بھڑ جائے گی پھر دیہات ویران ہو جائیں گے بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے قہد وبا اور غرط گری کی آفتیں پیدر پر نازل ہوں گی صحیح بخاری میں ہیں کہ جمع زادہ ہوگا اولاد کم اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہ رہے گا صحیح بخاری وہ مسلم میں ہے کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمید ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی جس سے لوگ بے تہاشا بھاگیں گے آگ ان کا پیچھا کرے گی جب لوگ دوپیر کو تھک جائیں گے اور اپنی آرزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھیر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی انسان اس سے بھاگیں گے اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام میں ہی رہیں گے یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ تین چار سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں دولت و شہوت رانی بکسرت ہو جائے گی کہ جمعہ کے دن جو محرم کی دسوی تاریخ بھی ہوگی صبح ہوتے ہی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی یہی سور کا پھونک نہ ہوگا ہر طرف کے لوگوں کو یقصہ سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی انسان بے قرار ہو جائیں گے جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ حیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے زمین میں زلزلہ آئے گا قرآن کریم میں ہیں اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے ارشاد باری طالع ہے جس وقت وحشی جانور جانوروں کے ساتھ اکھٹے کیے جائیں گے زمین جا بجا شک ہو جائے گی ارشاد ہے سمندر اہلِ قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے ارشاد گرامی ہے اور جب دریا بہ چلیں آگ بجھ جائے گی بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح ارتے پھریں گے اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے گرد و گبار کے اٹھنے اور آنڈیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریخ لگ رہی ہوگی اور وہ آواز سور سخت ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموش شایطین کی روک قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے یہ ملون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا مگر فرشتے اس آگ کی گردوں سے لٹا دیں گے اور اس کی روک قبض کر لیں گے سکرات موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں ان سب تکلیفوں کی مقدار اس اکیلے کو ملے گی مسلسل چھ ماہ تک سور پھونکا جاتا رہے گا اس سور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا نہ ستارے رہیں گے نہ پہاڑ رہیں گے نہ سمندر نہ کوئی چیز الغرض ہر چیز نیس تو نابود ہو جائے گی فرشتے بھی مر جائیں گے مگر آر چیزیں فنانا ہوں گی عرش کرسی لو کلم جنت سور دوزک روحیں لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی بعضوں کا کول ہے کہ یہ آر چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لئے مدوم ہو جائیں گی حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ کس کے لئے آج کی سلطنت پھر خود ہی شارع فرمائیں گے خدای یکتو و کہار کے لئے ہے پھر ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی پھر ایک مدت کے بعد اثر نو پیدائش کا سلسلہ جاری کرے گا لیکن یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا اسے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا کرے گا زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں امارتوں درکتوں اور پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہ ہوگا اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو چاہے گا وہیں سے زندہ کرے گا زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑ کی ہڈی کو پیدا کرے گا ریڑ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جسے تمام جسم کی پیدائی شروع ہوتی ہے تمام اجزاء جسمانی کو اس ہڈی کے ساتھ ترتیب دے کر گوشت پوشت چڑھا کر جو صورت مناسب ہوگی عطا فرمائیں گے جسمانی کل کی تیاری کے بعد تمام روحیں سور میں داخل کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پوری طاقت سے پھونک دیں اور خداوند تعالیٰ فرمائیں گے قسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے دھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے حکم الہی سن کر تمام روحیں اسی طرح اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی جس طرح پرندے اپنے اپنے گھونسوں میں چلے جاتے ہیں سور اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سراخ ہیں جن میں سے روحیں پھونکنے پر پرندوں کی طرح نکل کر اپنے اپنے دھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر لوگوں کو باہر نکال دے گی لوگ گرتے پڑھتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے یہ سور بیت المقدس کی اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سیرہ مولک ہے بدنوں میں روحوں کی آمد و دوسرے سور کے پھونکنے میں چالیس سال کا عرصہ لگ جائے گا بخاری قبروں سے لوگ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیر سے پیدا ہوئے تھے یعنی ننگے بدن بے خطنہ اور بغیر داڑی ہوں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے القرآن صحیح بخاری وہ مسلم پر ہے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے ان کا خطنہ نہ ہوا ہوگا داڑیاں نہ ہوں گی صرف سر کے بال اور موں میں دانت ہوں گے سب چھوٹے بڑے گونگے بیرے لنگڑے اور کمزور سب کے سب درست آزا والے ہوں گے سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام صدقین شہدہ صالحین اٹھیں گے ان کے بعد مومنین پھر فاسقین پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد یکے بعد دگر بھی برامد ہوں گے حضرت ابو بکر عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربیان ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہیں روک رہے ہیں مزید آگے کا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی دن پیش کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست اسے سن اور دیکھ نہیں پاتے تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں رائے ضرور دیا کریں اور ہمارے فیس بک پیش کو ضرور لائک کر لیں اسے آپ لوگوں کو وہاں سے شیئرنگ کرنے میں آسانی ہوگی اپنی کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولئے گا ملتنگ لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ